بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام لوگ جہاں گئیں ہوں گے خیاریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ تمام کو اپنے عفض و مان میں رکھیں اور تمام لوگوں نے جو ہے وہ ویجے کا ویڈ بھی کیا ہوگا اس ایک ویگ میں کہ جلدی سے جو ہے وہ ویڈنس جے آئے اور ہمارا جو ہے وہ اپنا شو ہمارا پیارا شو ہمارا راج دولارا شو جو ہے وہ ویجے جو ہے اس کو ہم لوگ پھر دوبارہ سے دیکھیں تو بلکل ہم ایک بار پھر سے آباس ٹی وی کی پوری ٹیم و ویجے کی پوری ٹیم آپ تمام لوگ کی خدمت میں حاضر ہے امید یہی ہے کہ آپ تمام لوگ آج کا شو بھی اسی طرح سے انجوائی کریں گے لیس طرح سے آپ لوگ ہمارے پہلے کے شو ہیں وہ انجوائی کرتے رہتے ہیں سو باتیں چلتی رہیں گی اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں کہتے ہیں وہ ابھی تو آغاز ہے ابھی تو ہمیں نے سٹارٹ کیا ہے تو ابھی تو بہت سارے ٹائم ہے کہ جو ہم نے آپس میں دوسرے سے کمیونگیشن کرنی ہے آپ تمام لوگوں کی کالز اور میری باتیں اور اتنا خوبصورہ سا ویجے کا سیٹ آباز ٹی وی پہ ایکسلوزیلی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور جلدی جلدی سے جو ہے وہ کالز کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے واقعی ویٹ کیا بہت سارا ویٹ کیا 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 نہیں کیا اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں آج پروگرام میں شامل کریں گے اور وہ آج آپ لوگوں میں یہ آواز لگ رہے گا تھوڑا چیز طبیعت بھی میری آج ناساز ہے ناساز نہیں ہے کوئی اتنی اللہ ماف کرے کوئی تھوڑا سا فلو جو ہے وہ ہوا وہا ہے مجھے اور بات صرف یہ ہے ریزن صرف یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے ابھی ایک دن پہلے ہی اپنا انڈپینڈنس جی سیلیبریٹ کیا اور ماشاءاللہ سے اتنا کام تھا اتنی زیادہ تف روٹین تھی کہ بس وہ ان سب کے چکروں میں لگ کے جو ہے وہ تھوڑا بہت فلو ہو گیا ہے لیکن آپ تمام لوگوں کی آپ تمام ویورز کی جو ہے نا وہ دعائیں ذرا سات ہیں میرے تو انشاءاللہ یہ میں جو ہے نا فلو میرا جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن پھر بھی آپ تمام لوگوں کے سامنے آنا تھا آپ تمام لوگوں سے بات چیت کرنی تھی کیونکہ صرف آپ لوگ ویجے کا ویٹ نہیں کرتے ویجے بھی جو ہے آپ لوگ کا ویٹ کرتا ہے کہ کب ہمارے جو ہیں پیارے پیارے سے ریگولر کالرز جو ہیں وہ ہمیں کال کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے کہ آپ لوگ اور ویجے میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کسی کو ڈیڈیکیشن کرنا چاہتے ہیں لیسے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ویجے آپ لوگ کا اپنا شو ہے کسی کا نام لینا چاہتے ہیں کسی کو کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر خود کوئی گانا سنانا چاہتے ہیں۔ پھر ہم سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں اگر ہماری لائیبریڈی میں وہ گانا موجود ہوا تو ہم ضرور آپ کے لئے اس گانے کو چلائیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لئے آج آپ لوگوں نے مجھ سے باتیں کرنی اور آپ لوگوں نے آج جس ٹاپک پر مجھ سے بات کرنی ہے وہ ٹاپک وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت بریفنگ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے وہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ وہ خوبصورت سے ٹاپک کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم لوگ عید الازہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور اس عید الازہ کے بارے میں آپ تمام لوگوں سے آج بات چیت تمام لائف کالرز اپنی ڈیڈیکیشن تو ضرور جاری رکھے گا اپنی ڈیڈیکیشن مجھے ضرور بتات رہیے گا کہ آپ لوگوں نے کسی کا نام لینا ہے کسی کو کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے یا سمتھنگ ایلس جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کوئی شاعری سنانا چاہیں یا آپ کوئی جو ہے وہ گانا ہم سے سننا چاہیں ہماری لائبری سے آپ خود سنانا چاہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرور بتائے گا کہ عید کی کیا پرپریشن ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس پروگرام میں ایک کال ہے کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی کونر کہاں سے بات کریں ہلو ہلو جی آپ کو آباز آری میری کال دسکنیکٹ ہو گئی ہے شاید آباز کا تھوڑا سا مسئلہ تھا تو ان تک پہنچ نہیں پا رہی تھی ان کی ہم تک آ رہی تھی لیکن وہ بڑا تھوڑا سا پتہ نہیں شاید سگنلز کا کوئی شو تھا خیر آپ دوبارہ کال کر کے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ تمام لوگوں نے اپنی باتیں تو کرنی ہیں اپنی ڈیڈیکیشنز بغیرہ تو کرنی ہیں ساتھ ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں نے مجھے یہ بھی بتانے ہیں کہ جی ایت کی تیاریاں کیسی ہیں ایت کی پریپریشنز کیسی ہیں اور ایت کو کیسا سیلیبریٹ کرنا ہے سو اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہے ہلو اسلام علیکم بھالیکم السلام بھجی کیا نوارے ساتھ ہلو اسلام علیکم بھجی کیا نوارے وعلیکم السلام میں ٹھیک ٹاک آپ کا آنر کہاں سے بات کر رہے ہیں جساں نہیں میں بھگل بس کر رہا ہوں بھجی یہ درہ بات جی کیسے ہیں آپ بھجی میں ٹھیک مولا کر رہا ہوں میں آپ ٹھیک نہیں میں بالکل ٹھیک جی کیا کہنا چاہیں گے آپ پر شو بھجی بہت اچھا ہے ہم بہت شکر دیکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ کا مسئلہ اس لیے آپ کو آپ کی تیکریٹی کو جائے گی دعا ہی ہمارے آپ کے طرف جی تینکیو سو ویری مچ تینکیو تینکیو سو ویری مچ پر کالنگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا لافز اور اسی طرح سے وہ بیجے کے ساتھ بنے رہیے گا بیجے کو آپ کے بہت سارے پیار کی ضرورت ہے نا تو اسی طرح سے بیجے کے ساتھ رہیے گا آپ لوگ سو خیر باتیں چلتی رہیں گی اور میں یہ چار ہوں کیوں نہ ہمیں گانے کی طرف چلیں کیا خیال ہے آپ لوگا اوکی جی ہمارے پاس ایک کال ہے سو جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ ہلو سلام علیکم والیکم السلام بین جی یاسین مہار کیسے ہیں آپ اللہ کے سلام ہے ٹھیک ٹاک آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ٹاک میں بلکل ٹھیک ٹاک کیا کہنا چاہیں گے جی کیا کہنا چاہیں گے جی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ہم بہت انتظار کرتے ہیں آپ کے پروگرام کا اور جیسے یہ آپ آتی ہیں تو کوریات میں پوری ہو جاتی ہے ابھی آپ نے جو ٹوپک کے بارے میں میں یہ کہوں گا ہم لوگوں کی عید کی سیاریاں تو مکم تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں اپنی پتن کا کپڑے بھی لے لیے ہیں جوتے بھی لے لیے ہیں لیکن کیا کریں اس عید پہ اپنے ملک کو بہت میس کریں گے بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھے چھوٹی نہیں ملی تاکہ میں آتی آپ نے پاکستان میں عید کروں چلیں کوئی بات نہیں ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ جو آنے والے وقتوں میں جو ہے ضروری جو ہے وہ پاکستان میں سیلیبریٹ کریں اور کیا کہنا چاہیں گے یاسین مہر کچھ سنائیں گے ہمیں جی یہ گانا میں سناؤں گا جو میں اپنے دوست کو دیڈکیٹ کروں گا میرا دوست پروگرام دیکھ رہا ہے لارکانہ سے گھل رہے زلی چاندیو بلکل سنائیں گے اور میری سسٹر اکھروز منسی آپ کے پروگرام تو دیکھ رہی ہے تو میں ان لوگوں کو یہ گانا دیکھ کروں گا بلکل سنائیں گے او چریا مانوں کہلائے روئی تو او چریا مانوں کہلائے روئی تو تو سگھ کن میں پیچی ویو آن تو سگھ کن میں پیچی ویو آن ہوتو بسائی کھل دو او چریا مانوں کہلائے روئی تو جی بہت زبردس یاسین مہین بہت سارا خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ اور دوبائی میں پردیس میں وہ واقعی کیا چام ہوتا ہے پاکستان میت سیلیبریٹ کرنے کا اور جب آپ پردیس میں ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی آپ کا پاکستان کی یادیں پاکستان کی تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہیں اور جب پردیس کا نام آتا ہے پاکستان کا نام آتا ہے تو بڑا ان چیزوں کو ان تہواروں کو چاہے اس میں ہماری میتھی دو چائی دولازہ اور کچھ بھی ہم لوگ بڑا مس کرتے ہیں اور آپ کو چھٹی بھی نہیں ملی پلاس اید پر واپس آنے کے لئے سو ایک اور کولر ہم آج ساتھ دیکھتے ہیں کون ہے الو اسلام علیکم جی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں بلکل چک چک ہوں آپ بتائیے کچھ کہنا چاہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مانسٹر منظور کا کلام آپ کو ضرور ہم سنا دیں گے میں سندھی میں بھی ویسے آپ سے بات کرنے والی تو میں کیا آئے ہو ٹھیک آئے ہو اللہ جو کہتے ہیں میں اگر جواب دیتی تو میں یہی بولتی کہ ماں سفر ٹھیک تھا گیا اللہ جو شکر آئے ہیں اسی طرح سے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تھوڑی دنوں میں زلی سے سیکھ لوں گی سندھی تو آپ تمام لوگوں سے پھر جو سندھی کالرز ہیں ہمارے ان سے سندھی میں میں ضرور بات کروں گی اور باقی لوگ بھی جو ہیں چلیلی سے کالز کریں تو پتہ چلے بھئی بیجے کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جڑنا شروع ہو گئے ہیں اور میں بات کر رہی تھی کہ یاسین مہین نے ہم سے ڈسکس کیا کہ ان کو چھٹی نہیں ملی تو کافی سارا ایسے انسیڈنٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پردیس میں ہی ہوں پاکستان میں رہنے والے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف شہروں سے بابستہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی چھٹی نہیں ملتی ہے آنے کے لیے یہاں اپنے شہر یا تو کراچی یا کسی بھی شہر کراچی سے کسی بھی شہر جانے کے لیے تو اپنوں سے دور عید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اپنوں کا بہت زیادہ یادہ دی لیکن آج کل تو ٹکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ ویڈیو کال پر جو ہے وہ سب فٹا فٹ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہلو اسلام علیکم والیکم السلام باجی کیسے ہیں آپ جی میں بلکل چکچا کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ساجد ملاو راضی پتانی پور سے بات کر رہا ہوں جی کیسے ہیں آپ جی باجی ساؤنگ سنائیں گے جی جی بلکل سنائیں ہلو جی جی میں کہہ رہوں آپ سنائیے باجی آواز آ رہی ہے میری جی ہمیں آپ کے آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ہاں بلکل بھی آ رہی ہے بلکل سنائیے ساؤنگ ہلی آہ ہاں پیر بڑے ہلی آہ ہلی آہ ہاں پیر بڑے ہلی آہ ہاں پیر بڑے ہلی آہ ہاں پیر بھڑے ہلی آہ ہاں 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 کبھل بھڑی کیا بات ہے جی زبردست واہ بہت زبردست پورا نہیں سنایا آپ نے پورا یاد نہیں ہے آپ کو نہیں باتی سنا ٹیم نہیں ہوتا ہے ناب لوگوں کے پاس بس تھوڑا سنا لیتے ہیں اتنا بھی آپ نے سنا دیا وی جے کے لیے جو ہے آپ کی ڈیڈیکیشن تھی بہت بہت چکریہ تینکیسو ویری مچ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور بڑا مزارہ شو کے سٹارٹ میں بڑی خوبصورت خوبصورت سے کالز آنا شروع ہو گئی ہیں اور یاسین مہار نے ہماری جو ریگلار کالروں نے کال کری اس کے لیے بہت سائے لوگ تھے جنہوں نے کالز کری کچھ لوگ ایسے ہیں سپیسیفک جن کو میں پچاننا شروع ہوئی ہوں بہت کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جن کو میں نہیں پچان پا رہی ہوں سو خیر وی جے جو ہے چلتا رہے گا باتیں خوبصورت والی باتیں چلتی رہیں گی ایت کے حوالے سے مجھے ضرور بتائی گا کہ ایت کی کیا تیاریاں اس کے علاوہ جو آپ لوگ کی ریڈیکیشن ہو وہ مجھے ضرور بتائی گا پر وی جے آپ لوگ کا شروع ہے آپ لوگ کو بتائے کہ اس وقت وی جے میں وقت دعا ہے خوبصورت سے سانگ کا تو چلتا ہے سانگ کی طرح مرجی 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 دل کھے ٹھوڑے یا کا وڑ میں پہجو مہڑو موڑے مرجی 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 دل کھے ٹھوڑے یا کا وڑ میں پہجو مہڑو موڑے سانی گریسہ پاپا کماری سانی گریسہ پاپا کماری سانی سانی پانی سا گریسہ سانی گریسہ پاپا کماری سانی گریسہ پاپا کماری سانی سانی پانی سا گریسہ پیارو کرن لے ہر کو مانوں سر جو سائنہ ہے جگر جو ٹکڑو جان جو مالک ہکڑو ہوں دعا ہے پیارو کرن لے ہر کو مانوں سر جو سائنہ ہے جگر جو ٹکڑو جان جو مالک ہکڑو ہوں دعا ہے جگنا ہے مجھے مرزی مجھے دکھے ٹوڑے یا کاور میں پہجو مہڑو موڑے تو سانسیدنا ہے تو سانسیدنا ہے تو سانسیدنا ہے تو سانسیدنا ہے لکھنا پڑھنا جیو میرے جو تک آزو ڈھوک رائے تو پیارا لکھنا پڑھنا جیو میرے جو تک آزو ڈھوک رائے تو پیارا لکھنا پڑھنا جیو میرے جو تک آزو ڈھوک رائے تو پیارا یا کاغڑ میں تہ جو مہڑوں موڑے تو سا زدنا ہے تو سا زدنا ہے تو سا زدنا ہے تو سا زدنا ہے موسیقی 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 پہلے شو کے سٹارٹ میں ہی اتنی زبردار زبردار سی calls ہمیں جو ہے وہ موصول ہی لیکن ابھی باقی لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی بہت ٹائم ہے آپ لوگ ہمیں calls کر کے بتا سکتے ہیں آج کا جو topic ہے ہمارا سچ ایک topic ہونا تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہے لیکن کسی دن ہم ایسا بھی کریں گے کہ کوئی topic رکھیں گے ہی نہیں اور بولیں گے کہ آج آپ لوگ کا دن ہے آج آپ لوگ ویسے تو ہم لوگ روز ہی ہی کہتے ہیں دن تو آپ لوگ کی نام ہے آپ لوگ dedication کر سکتے ہیں شاعری سنا سکتے ہیں کوئی گانا dedicate کرنا ہے تو وہ گانا dedicate کر سکتے ہیں کسی کو یا خود گانا ہے یا ہم سے request کر سکتے ہیں کہ کوئی گانا اگر آپ لوگوں نے سننا ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کو ضرور سنائیں گے اگر ہماری library میں ہوا تو اس کے علاوہ جو topic آج کا ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اید کی کیا تیاریاں ہیں اور اس اید میں لوگ زیادہ کپڑوں سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنے جو مویشی ہیں اپنے جانور ہیں ان کو خریدنے پر زور دیتے ہیں اور اس اید پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ مویشی منڈی جانے کا سلسلہ بھی بڑا زور و شور سے جاری ہوتا ہے اور یہ کام جو ہے وہ پہلے لیکن ہم اس topic پہ بعد میں بات کرتے ہیں مویشی منڈی والے topic پہ فیلال ہمارے ساتھ ایک call ہے دیکھتے ہیں کون ہے ہلو اسلام علیکم ملک اسلام جی کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سناو لاو بیسر خانو جام سے جی جی بولیے کیا کہیں گے جی میں یہ کام گا میری فیملی آتا پروگرام بہت اچھے ترے دیکھ رہی ہے اور میرا چاہتا بھی دیکھ رہا ہے ہلو کامی بیسر جی جی اور میرا بھائی ہے اسلام علیکم بیسر اور میرا بو این امان اکبال بیسر سارے دیکھ رہیں بہت اچھا پروگرام بیسر تینک یو تینک یو سو بیر مد بہت شکری ایک بات بولوں آپ سندھی نہیں بول سکتا جی ماں ہانے کوشش کرے رہی آیاں تا وہ سب نہیں سا سندھی ماں گلائیں میرا بانی میرا بانی بس میں ضرور جو ہے وہ کوشش جالی رکھی اپنے سندھی سیخنے کی تینک یو پہنے پروگرام بہت شکری بڑی میر بانی ہوں گالوں مدار جائے دیکھ رہا جی جی بالکل رکھ دے جے توہ جی رہا رکھ دے جے توہ جی رہا ہمین رکھ دے جے توہ جی رہا جے پڑو پڑو پی بہی ونے جے پڑو پڑو پی بہی ونے توہ جو بکر جلہ ہی ونے مہ توہ جی بہی ونے یہ دیکھ رہی کٹھنا مدار جیسندھی آن کے شکریہ 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 جب اچھی شکریہ 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 میں بردو والی باتیں برداشت کر لیں خیر ہمارے سے دیکھ ایک اور کال ہے دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم جی اللہ کا شکر کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک بلکل اللہ کا شکر ہے آپ سنا ہے ٹک ٹاک میں بلکل ٹک ٹاک ہوں جی کیا کہنا چاہیں گے نہیں کہنے جانگا گانا سناو اچھا سا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ایک اچھا سا گانا جو ہے وہ ضرور سنا دیں گے تھانکیو سو وی مچ فور کالنگ اور اسی طرح سے کال کرتے رہیے گا عید کی تیاریوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں میں آپ لوگوں مویشی منڈی کے بارے میں ذکر کر رہی تھی اچھا اب یہ ٹرینڈ تھوڑا سا کام ہو گیا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لڑکے مرد حسرات جو ہیں گھر کے وہ جاتے تھے اور پرچیزنگ کر کے آ جاتے تھے جو بھی ان کو لینا ہوتا تھا جانور لیکن اب یہ ہے کہ بقاعدہ جو ہے وہ ریسٹرنز وغیرہ وہاں پہ اس طرح کی قائم کر دی ہیں بقاعدہ فیملیز کے بیٹھنے کا جو ہے والا کے انتظام وغیرہ کر دیا گیا میں دیکھ رہی تھی تو مجھے پتا چلا کچھ فرنڈز میری گئیں بھی تھی تو اب تو بقاعدہ لوگ فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ پرچیزنگ کر کر آتے ہیں اچھی بات ہے فیملیز کو بھی آوٹنگ کماؤ کا ملنا چاہیے بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے گھر کے جینٹس حضرات دیکھ سکتے ہیں جو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا لینا ہے کیسے لینا ہے کتنے پیسوں میں لینا ہے وہ کہتے ہیں وہ بڑے کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی ایسے محلے میں بات ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھائی مویشی منڈی جانا ہے جانور لینے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فلاں بندہ ہے نا ہمارے محلے کا اس کو لے کے چلنا اس کو بڑی پہچان ہے جو ہے کیا کیا کون کیا ہے کیا ہے تو وہ کچھ اسپیسیفک لوگ آپ کے محلے میں بھی ہوں گے ضرور جن سے آپ لوگ ضرور لیتے ہوں گے جب آپ لوگ جو ہے مویشی منڈی جاتے ہوں گے مویشی ان کی پر جیزنگ مغیرہ کے لیے تو اس وقت ہمارے پاس کو دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کریں جی بولی ہے کیا کہنا چاہیں گے جی کچھ لئی کوئی گانا سنا ہو اچھا جا جی thank you so very much for calling آپ کو اور جس سے پہلے والے کالر تھے ان کے دونوں کی فرمائش ہے ملا جلا کہ کوئی گانا سنا دیں اچھا تھا تو وہ گانا جو ہمارا نیکس پلے ہوگا آپ تمام لوگوں کو ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں گے اور میں بات کر رہی تھی کہ وہ آپ لوگ کے محلے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا سپیسیفک ایک بندہ ہوگا جس کو آپ لوگ ضرور جب جاتے ہوں گے مویشی منڈی تو یاد کرتے ہوں گے کہ وہ بندہ جو ہے اس کو ساتھ لے کے ضرور جائیں اس کو بڑی نولیج ہے اس بارے میں اور واقعی ان بندوں کو ایسی نولیج ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اپنا جو ہے وہ مویشی لاتے ہیں اور بکرائی تک اسے مطلب رکھتے ہیں تو آپ کو واقعی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان کے کہنے پر یہ چیز لیے تو یہ اچھی بات ہے مطلب انہوں نے واقعی ہمیں ایک اچھی جو ہے ایک اچھا جانور جو ہے وہ دلائیا ہے اور دوسری بات جب ہم ٹاپک کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں تو کچھ ایسے سپیسیفک لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے عرصے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں بکرائید آئی گی دلازہ آئی گی تو اس کے لیے جو ہے نا وہ چھوٹا سا ہی بچہ جو ہے وہ لے کے اس کو پالنا یہ سب چیز ہے اس پہ بات کریں گے آگے لیکن ہمارے پاس ایک کال ہے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم جی کورنر کہاں سے بات کریں جی جی کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے آپ پہ پروہ ہم بہت اچھا جو ہے جی بہت شکریہ جی ٹھیک ہے آپ کی جو ریکویسٹ پہ ضرور عمل کیا جائے گا سانکیو سو بھی مچ اور اچھا سا گانا جو ہے وہ ضرور سنائیں گے ہم یہ تین کالرز ہو گئے ہم جو اگلا گانا ہوگا ان تینوں کالرز کے لیے ہوگا اور میں بات کر رہی تھی کہ بچے بڑے اٹیاج ہو جاتے ہیں جب آپ لوگ چھوٹا سا بچے لاکے اس کو پالنا اور اس کو عید الازہ تک ریڈی کرنا قربانی کے لیے اور پھر جب اس کی جزن قربانی ہوتی ہے ہمارے اپنے بھی بہت آس پاس کے لوگ ہیں ان سے جہاں میں نے دیکھا یہ سب کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے اٹیاج ہو جاتے ہیں کہ وہ شام کو جو ہے وہ اپنے بکرے کو یا اپنی جو ہے وہ گائیں کو ٹیلانے کے لیے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس سے آپ بہت لگاؤ آپ سے بہت اٹیاجمنٹ ہو تو ایسی اٹیاجمنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ جب آپ سے الگ ہوتا ہے یا پھر آپ سے دور جاتا ہے تو واقعی بہت دکھ ہوتا ہے فیلال ہمارے پاس ایک کال ہے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی والیکم اسلام جی جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک میں بلکل ٹھیک ٹاک اللہ کا بہت کرم جی کہیے کیا کہنا چاہیں گے تھینکیو بہت شکریہ اور اس کے علاوہ کیا کہنا چاہیں گے اور کہہ جانا سنا اور جی جانا سنا اور سندھی انہوں نے بہت شرطیوں کا یار پیس پیٹ پہ آتی ہوں ایسی یا کون اوکے اوکے تھینکیو سو ویری مچ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو درخواستی وہ ہم لوگوں نے سن لیا آپ کی جو ریکویس تھی جو فرمائش تھی تھینکیو سو وی مچ وہ کالنگ ہمنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور پھر اگین ہم اپنے اسی ٹاپک پہ آجاتے ہیں ہم ایت کی بات کریں وہ بڑی ایکسائٹمنٹ میں نے آج کل دیکھی ہیں پرسنلی ایک میرا ایک اپینینین ہے چھوٹا سا باقی لوگوں کچھ ایسا ہوگا کہ سیم ہوگا میرے سے میرا اپینین ہے جب تک ایدو العزہ نہ ہونا تو بچوں کی سکول کی چھوٹییاں وہ ہونی چاہیے ایدو العزہ کے بعد آپ سکول کی چھوٹییاں وہ سکول ختم دوبارہ سے سٹارٹ کریں کیونکہ ایدو العزہ جو ہے وہ لوگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اپنے مویشیوں کو تو وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بہت خطرناک قسم کے مویشی ہوتے ہیں تو وہ رسی چھوڑا کے بھاگ جاتے ہیں یا پھر جو کہتے ہیں نا وہ مطلب روڈ پہ بھاگنا چھوڑتے ہیں تو بچے وغیرہ جب سکولز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا ٹوشنز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ میں یہ چیزیں مطلب میں ہم تو خیر لڑکیاں وغیرہ ہیں تو کیونکہ ہماری لیے تو زیادہ ہی ہے تو میں اپنی فرنڈز کے لیے ہم لوگ کوچنگ وغیرہ جاتے تھے یا یونیورسٹری کالجز تو بڑی یہ چیزیں فیس کرنے کو ملیں ایدو لازا کے دنوں میں کہ پرسنلی میری فرنڈز اور میری ماما ہم لوگ سب ملکے بولتا تھے بھئی اتنے دن آپ لوگ جا کے کالج میں بول دو یا سکول میں بول دو کہ چھوٹیاں دے دیں تاکہ جو ہے ہولیڈیز کر دیں تاکہ جب تک ایدو لازا گوزر جائے کیون اور وہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا وہ تو وہاں کی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے جانمروں کے لیے بلکل ہمارے جو ہے عظیم علیہ السلام کی یاد میں یہ عظیم علیہ السلام کی قربانی تھی اس کی یاد میں جو ہے ہمیں یہ اید جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں مناتے ہیں تو سنت ابراہیمی کی یاد میں یہ اید مناتے ہیں تو بلکل صحیح ہے آپ لوگ کریں گے سب لیکن میں بچوں کو جب دیکھتی ہوں جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گائیں یا کوئی بکرا بکرا تو خیر چھوٹے ہوت جاتے ہیں تو بچوں کے لیے بڑا یہ مشکل ہو جاتا ہے سب چیزوں کو ہینڈلائز کرنا وہ بڑے دبک کے اور سہم کے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت نقصان بھی پہنچ جاتا ہے کسی کو کوئی جو ہے بوڑی خاتون یا کوئی بوڑے انکل بغیرہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے تو کینڈلی ان تمام چیزوں سے ذرا احتیاط کریں ان تمام لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج جو کہ کہتے ہیں وہ شو بازی کی چکر میں اپنے مویشی کو جو ہے وہ روڈ پر لاتے ہیں یا گھومانے جاتے ہیں اور وہ رسی چھوڑ دیتے ہیں کچھ ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ وہ بدک جائے یا رسی چھوڑا کے باگ جائے تو کینڈلی خدا رہا ایسا نہ کریں کیونکہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہی سمجھیں کہ یہ آپ کی فیملی ہے تو اگر آپ ان کا خیال کریں گے تو تب ہی آپ کی فیملی کا بھی خیال ہوگا اور جائر سے بات ہے آپ کی فیملی بھی روڈز پہ نکلتی ہے آپ کی ب گھر میں بہت سائے لوگ ہوں گے جو روڈز پہ نکلتے ہوں گے تو اس بات کو ایک چھوٹا سا میسیج ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب اچھا میسیج اگر کوئی میرے اس سے میری اس بات سے کوئی سیکھ لے لے اور اس چیزوں کو روک تھام کر لے اس کی اید آنے تھا کیونکہ اب بہت ہی کم ٹائم رہ گیا ہماری اید آنے میں تو اچھا ہوگا کیا نامینہ مطلب تھوڑے بہت اگر لوگ ایک دو لوگ جو ہیں وہ بات مان جائیں میری تو بہت اچھا ہوگا کہ کین� کنٹ رولز رکھا کریں تاکہ پتہ چلے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جا رہے ہیں یا کوئی بوڑی عورت جا رہی ہے یا لیڈیز جا رہی ہیں تو ان کا پلیز پلیز احترام کیا کریں اسے کے ساتھ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم جی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں بابر خان چاہتے گا لائے جی جی بولیے جی میں ٹھیک چاہتا ہوں جی میں ٹھیک چاہتا ہوں آپ بتائیے جی میں ٹھیک چاہتا ہوں او او کال جو ہے وہ آپ کی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے وہ آپ کی آواز پرپر نہیں ہاں پاری تھی خیر بہترال اس طرح کی اید کی بقرائید کی ایدالعظہ کی جو بھی آپ کہہ لیں آپ لوگ جو بھی کہتے ہیں بقرائید ایدالعظہ کچھ بھی اس کی باتیں چلتی رہیں گی ضرور مجھے بتائیے گا اپنی پروپیشنز کے بارے میں بقرائید کی اور جو باتیں میں نے کہی ہوں ان پر ضرور کوشش کرے گا کہ عمل پیرا ہو سکے اسی کے ساتھ بیجے میں وقت ہوا ہے خوبصورت سگانے کا سو انچوائی دیسون موسیقی رات تھے تھی تسور جاں گنسا مجھو روانہ میں ڈیم گزرے سو رات تھے تھی تسور جاں گنسا تھی تسور جاں گنسا مجھو روانہ میں ڈیم گزرے تو رات تھے تھی تسور جاں گنسا تھی تسور جاں گنسا تھی تسور جاں گنسا موسیقی تھی تسور جاں گنسا جاں گنسا موسیقی 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 تھی تسور جاں گنسا تھی تسور جاں گنسا موسیقی 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 یہ تو کہاں جنت بس سا ہوں جو نکرے تو رات تھے تھی تسور جاں گنتا مجھو رومن میں دیم گزرے تو رات تھے تھی تسور جاں گنتا یہ تو کہاں جنت بس سا ہوں جو نکرے تو رات تھے تھی تسور جاں گنتا مجھو رومن میں دیم گزرے تو رات تھے تھی تسور جاں گنتا ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو وی جے کی اس خوبصورت سی محفل میں آپ تمام لوگوں کی ہو سندرت مگل ویلکم کرتی ہے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں نے خوبصورت سا سانگ بھی انجوائی کیا ہوگا اور اس بریک میں وہ ضرور ضرور کالز کرنے کی کوشش کری ہوگی کالز کریں جلدی جلدی سے وی جے میں شامل ہو جائیں اور مجھے بتائیں اید کی پروپریشنز کے حوالے سے کہ اید کی کیا تیاریاں ہیں اس بار قربانی اگر آپ لوگ کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ کس سال قربانی کر رہے ہیں تو کس چیز کی قربانی کر رہے ہیں اور اید کی کیا تیاریاں ہیں یہ سب چیزیں آج ڈسکس کریں گے ہم اپنے پروگرام میں اور کر رہے ہیں اور بہت سے کالرز ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں مزید فردر اور بھی کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ڈیڈیکیشن کرنا چاہیں کسی کا نام لینا چاہیں کوئی سانگ سننا چاہیں تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں فیلال ہمارے پاس ایک کال ہے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم بچپن کی محبت کو دل سے نجدہ کرنا جب یاد میری آئے لیلنے کی دعا کرنا بچپن کی محبت کو دل سے نجدہ کرنا جب یاد میری آئے لیلنے کی دعا کرنا دنیا ہی محبت کی لوتی جاتی ہو جو ہم نجدہ کرنا جب یاد میری آئے لیلنے کی دعا کرنا بچپن کی محبت کو دل سے نجدہ کرنا بلکل میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور میں پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کر چکی تھی کہ میرے کافی سارے سے ریگولر کالرز ہیں جو کہ پروگرام میں شامل نہیں ہو رہے ہیں تو خیریت تو تھی کبھی کال نہیں لگتی کبھی ماحول نہیں ہوتا کال کرنے کا باقی ویسے آپ کی باتیں چلتی رہتیں آپ کی پروگرام کی اور آج آپ سے روگرس ہیں میری کے اور میری فیملی کی بے کہ آپ بھی سنگر ہیں اور آپ کوئی گانا سنائے اور ٹھوڑی لینے نہیں کوئی مناسب مطلب کوئی بڑا سنائے گا ٹھیک ہے ضرور آپ کی جو فرمائش ہے وہ میں نے سن لی اور میں ضرور کوئی گانا سناؤں گی اچھے یہ بتائیں آج ہم عید کی حوالے سے بات کر رہے ہیں عید کی کیسی تیاریاں ہیں جی عید کی سمپل تیاریاں ہیں جیسے عام بندوں کی ہوتی ہیں صد کی بس کپڑے اور جوتی کپڑے اور جوتے اور کچھ نہیں مطلب اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں جو مطلب زیادہ تیاری بھی ہوتی ہیں سمپل ٹھیک ہے آپ کی تیاریاں بھی ہم نے سن لی اور آپ کا خوبصورت سکت گانا بھی ہم نے سن لی آپ کوئی ڈیڈیکیشن کرنا چاہیں گے جی جی بلکل سب تک آپ کا سلام پہنچ گیا آج نومی ملک اس طرح سے کال کرتے رہیے گا ویجے کے ساتھ بنے رہیے گا اور آج نومی ملک اتنا خوبصورت سکت گانا آپ نے سنا دیا کہ میرا بالکل بدل نہیں چاہا رہا گانے کا کیونکہ کہتے ہیں وہ سنگرز جب کچھ اچھا سن لیتا ہے تو بس وہ کہتے ہیں کہ بڑا ایک سہر تاری ہو جاتا ہے سنگرز کے اوپر جب کچھ برا سن لیتا تو پھر پوچھیں ہی مت کیا ہوتا ہے خیر بعد میں بات کریں گے اس بارے میں گانا میں سناوں گے ضرور پہلے میں یاد کرلوں کہ مجھے کونسا گانا گانا ہے ابھی نہیں گاری تھوڑی دے رکھ جائیں تو ہمارے پروگرام دیکھتے رہے اور ہماری باتیں چل رہی ہیں عید کے حوالے سے عید کی پریپریشن ایسے کہ عرزی رومی ملک نے بھی کہا کہ عید کے حوالے سے بڑی سمپل سی جو ہے وہ تیاری ہے تو واقعی سب کی سمپل ہی تیاری ہوتی ہے اس عید پر تو سپیشلی تھوڑا سمپل اس لیے ہوتی ہے زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ مویشیوں کی طرف ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے پاس دیکھتے ہیں کون ہے ہیلو اسلام علیکم اللہ علیکم میں بلکل چکچاک بلکل چکچاک آپ کیسے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی اس کے پارے میں بات چیز کریں تو بہت اچھی بات ہے جی اس کے پارے میں میں ایک نیسے دے رہا ہوں آپ نے بائیں بہن بائیں کو سپائی کا خیال لکھنا چاہیے جو فقربان کب کر رہے ہیں جو سپائی کا خیال لکھنا چاہیے جو چانور کا جو خون وغیر ہے وہ اس کو مخبول لکھنا چاہیے جو بطوی آتا ہے جو لوگ کا یہ تو خراب ہوتا ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے بلکل بلکل بہت اچھا میسیج تھا سب نے سن بھی لیا آپ کا میسیج اس کے علاوہ کیا کہنا چاہیے ہم تیز کرے ہو لیکن ہر پیٹی میں تدبیع ہوتا ہے تو ہمارا لکھنا چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے بلکل 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 سے کہا رہے ہیں میں ابھی کہلے سے آج پر مبارک دے رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اب ہی سن میں میرا پروگرام ہم جی جی آپ کا عید مبارک نماز کیلئے جا رہے ہوتے ہیں نماز کیلئے صاف کپڑے پہنے بھی ہوتے ہیں جب اس طرح سے کچھ کچھرا وغیرہ کوئی چیز پڑی بھی ہوتی ہے تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا سواب کم ہو جاتا ہے قربانی کا تو اس چیز کا آپ لوگ خیال کریں کہ اگر آپ لوگوں نے قربانی کی ہے تو جو الائشے وغیرہ ہیں جو باقی ساری چیزیں ان کو سائٹ پہ کر دیں تاکہ لوگوں کو جانے میں دشواری نہ ہو اور یہ بھی کوشش کریں کہ قربانی کا جذبہ معنی رکھتا ہے اللہ پاک کی نظر میں قربانی کے لئے آیا گیا کتنا مہنگا جانور ہے یہ بلکل معنی نہیں رکھتا آج کل یہ ٹرینڈ بہت ان ہوا ہے کہ اگر ایک بندے نے اتنے پیسو کا جانور لیا ہے تو اگلے بندے کہتے ہیں اسی محولے میں رہنے والے ہم اس سے زیادہ پیسو کا لے کر آئیں گے تو یہ دکھاوہ ہے یہ قربانی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کوشش کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ چیز سمجھائیں اگر کوئی ہے ایسا ویسے مجھے نہیں لگتا سارے سمجھدار لوگ ہیں اور سب کو پتا ہے کہ قربانی کا اللہ پاک جذبہ ضرور دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنا مہنگا جانور لیا ہے تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور رہیں دکھاوے سے دور رہیں قربانی آپ اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے آپ کا جذبہ اللہ پاک دیکھیں گے آپ کا کتنا خوبصورت جانور ہے کتنا تگڑا جانور ہے کتنا مہنگا ہے یہ اللہ پاک بلکل بھی نہیں دیکھیں گے اس کے علاوہ کوشش ہی کریں کہ اس قربانی کے دنوں میں اس عیدالعزاہ کے دنوں میں بقرائید کے دنوں میں کسی کی دل ازاری نہ کریں اگر کوئی قربانی نہیں کرنے کی حیثیت رکھتا اور اگر کوئی نہیں کر پا رہا ہے قربانی تو اس کے سامنے آپ اپنی جو آپ مویشی لائیں اس کی ویلیو بنا کے یا اس کی جو آپ نے جتنے میں اس کو پرچیس کیا ہے وہ سب چیزیں بتا کے ان کی دل ازاری نہ کریں اللہ پاک تمام لوگوں کو سادت نصیب فرمائے سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی لیکن جو لوگ نہیں کر سکتے اپنی قربت کی وجہ سے یا پھر فائنانشل کسی پرابلم کی وجہ سے تو کائنڈلی ان لوگوں کی دل ازاری جو ہے وہ بلکل بھی نہ کریں اپنی جو ہے وہ کتنے دکھاوا کریں دکھاوا کر آپ کریں گے ان کی دل ازاری ہوگی تو آپ کی قربانی بلکل بھی قبول نہیں ہوگی ان فاکت کچھ لوگ ایسے ہیں میرے آس پاس جو کہ اس طرح سے کرتے ہیں ان کو میں پرسن نہیں سمجھاتی ہوں میرا کام صرف یہ ہے کہ میں نے بولا سمجھایا اب میں بلکل کسی کے ذہن میں میں کیا کوئی بھی پرسن کسی کے ذہن میں بلکل یہ بات فکس نہیں کر سکتے ہاں اگر ہماری ایک بار کی بولی ہوئی بات کسی کے لیے کچھ میرا ایک بار کا دیا ہوا میسیج اگر آپ میں سے کسی کے لیے بھی کچھ اچھا ثابت ہو جائے یہ آپ لوگ اس پر عمل کر لیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ سواب کے راستے میں ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں تو کہ اگر آپ نے ہماری بات سنی اور اس کو جو ہے وہ فالو کیا تو بہت اچھا لگتا اور کچھ کومنٹس ایسے تھے ہمارا جو افیشل پیج ہے اس پہ اور اس کے علاوہ مجھے میری پرسنل پروفائل بے میسیجز جب ریسیو ہوئے تو لوگوں نے مجھے پلس پوائنٹ یہ لگا کہ تاریف تو سب نے کی کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے آپ کا سیٹ بہت اچھا ہے آپ کی ٹیمز بہت اچھی ہیں آپ کی ڈیکٹر صاحب بہت اچھا ہے سب نے بہت سائی تاریف کریا آپ کا چینل بہت اچھا ہے لیکن جو ایک تاریف تاریف مطلب یہ ہے کہ مجھے اس طرح کے پوزیٹیف کومنٹس آئے کہ آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ پوزیٹیف ہوتی ہیں تو میں نے پہلے سوچا اچھا ایسا ہے لیکن خیر بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اگر چھوٹی سی کوشش یہ کرتی ہوں کہ کچھ پوزیٹیف باتیں کر کے آپ تمام لوگوں کے ذہن میں ڈال سکوئی ہیں پوزیٹیف باتیں اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی کلک کر جاتی ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہو اور جب یہ کومنٹس میرے پاس آئے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کی باتیں بڑی پوزیٹیف ہوتی ہیں بڑے میسیج ہمیں ملتے ہیں ان باتوں سے تو میں نے کہتے ہیں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کیا کہ مجھ میں مطلب میری وجہ سے اگر کوئی صحیح راستے بجا رہا ہے یا میری وجہ سے اگر صحیح راہ پہ جا رہا ہے کسی بات کو پک کر رہا ہے تو اللہ پاک آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے ان لوگوں میں سمجھا کہ میں نے مطلب کسی کو کچھ بولا اور اس نے وہ مان لیا فیسے مومن ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی بھی بندہ ایون میری نہیں میں نورمل پرسنس کی بھی بات کروں کہ کوئی بھی کچھ بولے تو بڑی ایسانی سے مان لیا جائے کیونکہ آج کل نفسہ نفسی کا دور ہے ہر کوئی جو ہے وہ اپنی آپ کی اپنی سوچ ہے ہر کسی کا اپنا اپنی اپینین ہے ہر کوئی اپنے دماغ سے سوچتا ہے نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ لوگوں کی بات رکھ لیتے ہیں کہ بھئی اتنے مان سے ہمیں یہ بات بولی گئی ہمیں یہ سمجھایا کیا ہے ہمیں یہ پوزیٹیو میسیج دیا گیا ہے تو کیوں نہ ہم اس بات پر عمل کر لیں تو ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ کومنٹس کیے اور جنہوں نے سیٹ کی تاریف کری ان کا بھی بہت شکریہ اور جنہوں نے پروگرام کی تاریف کری ان کا بھی بہت شکریہ اور جنہوں نے ٹیم کی تاریف کری ان کا بھی بہت شکریہ میں اپنی ٹیم کے بہاف پر آپ تمام لوگ بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہوں کہ اتنے زیادہ کومنٹس اتنے ساری چیزیں مجھے بڑی خوشی ہوئی جب لوگ کومنٹس کرتے ہیں اور ہماری جو ویڈیوز ہیں ہمارے جو پروگرامز ہیں جو کہ آپ لوگ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ریپیٹ پروگرامز اگر آپ نے ہمارا لائف پروگرام مس کر دیا ہے تو ان کیسی بڑا سے کبھی لائٹ کا ایشو ہوتا ہے یا کبھی کوئی بھی ایشو ہو سکتے ہیں آپ کہیں گئے ہوئے ہیں ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے ضرور ہمارے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں ان پر جا کے ہمارے پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں اور بہاں پھر اپنے پریشیس کمنٹس جو ہیں وہ ہمیں ضرور دیجئے گا تو اس طرح کے جب پیجز پر کومنٹس آتے ہیں لائکس آتے ہیں وہ بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارا جو چینل ہے اس پر بھی کافی سارے کومنٹس میں نے ریٹ کر رہے سائی چیزیں میں پڑھ رہی ہوتی ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہوں کہ میں یہاں سے جب جاتی ہوں تو آبویسلی یہاں سے جانے کے بعد ہمارا پروگرامز جو ہے وہ کل اپلوڈ ہوتا ہے اور کل ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کی تو مجھے بڑا میں دیکھتی ہوں اس کو پہلے پورے طریقے سے پھر میں سوچتی ہوں میں نے یہاں صحیح بولا یہاں غلط بولا یہ چیز مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی یا پھر یہ چیز اگر میں نے ایسے بولی ہے تو اس میں میں مزید امپروومنٹ لاسکتی ہوں تو جب میں ہی اپنے پروگرامز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں جب گو تھرہ رہی ہوتی ہوں اپنے پروگرامز کو دوبارہ تو اس میں جب میں کومنٹس چیک کرتی ہوں تو مجھے سیریسلی بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں سے اتنا اچھا خوبصورت سا کنیکشن میرا بن گیا ہے اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اتنے پیارے پیارے لوگ ویجے میں شامل ہوتے ہیں تو اسے کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک call ہے دیکھتے ہیں کون ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ کا شاید ٹی وی کا وولیوم کلابہ ہے ہلو آپ کی call اس کے ناک کر دی ہے اسی وجہ سے کہ آپ کی ٹی وی کا وولیوم اپن تھا خیر میں نے گئے گاتے پہ بول دیا اور بات چل رہی ہے کہ calls آپ لوگوں نے کرنی ہوا اتنا خوبصورت خوبصورت کومنٹس ارجین اومی ملک کی فرمائش تھی ایک گانے کی اب میں یہ سوچ رہوں کہ میں کون سے گانے گاؤں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ایک پنجابی ٹریک ہے خانصف نسرت فتیلی خان کا میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور وہ ٹریک آپ تمام لوگوں کی نظر سو پرداش کر لیگا تھوڑی در اکھیانو چین نیاں بے سجڑاں گر آجا ہر دم تیری یاد ستاوے خود پھیرا پا جا اکھیانو چین نیاں بے سجڑاں گر آجا ہر دم تیری یاد ستاوے خود پھیرا پا جا دردان دی ماری رو رو کے ہاری تانگا تیری آنے میں نو ماریا پیارے آنکھیانو چین نیاں بے سجڑاں گر آجا سجڑاں میرے درد بنا میری اجڑی جوگ بگا اپنا بڑکے کرنوں آہ ہڑ تکڑی نوں سینے لہ چھڑکے تو ٹورے گئے دردان دی ماری خوبصورت سے گانے گا تو چلکے گانا انجوائی کرتے ہیں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو آپ تمام لوگوں کی حوث نوڑت مگل ویجی میں بھرپور والا ویلکم کرتی کا امید ہے کہ تمام لوگوں نے اس خوبصورت سے گانے کو جو آپ لوگوں نے دیکھا انجوائی ضرور کیا ہوگا اور وہ کہتے ہیں نا جیسے سے وقت بڑھتا جاتا ہے اور آگے ٹائم جو ہے فورورڈ ہوتا جاتا ہے تو مجھے احساس ہوتا رہتا ہے کہ بس اب تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر لیکن ابھی نہیں ابھی بلکل بھی میں مائنڈ اپ نہیں کرنے والی آپ لوگ کیا سمجھوں میں مائنڈ اپ کرنے والی ہیں بلکل ایسا نہیں ہے ابھی تو ہماری باتیں چل رہی ہیں اید کی پروپریشنز کے حوالے سے اور بہت سارے کالرز نے ہمارے ڈسکس بھی کیا اور ایک کالر نے یہ بھی کہا کہ صفائی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے تو مجھے میں نے بھی وہ میسج جو ہے آگے فورورڈ کر دیا آپ لوگوں کو کہ صفائی کا بڑا خاص خیال واقعی آپ لوگوں کو رکھنا چاہیے اور دوسری بات میں کری تھی کہ دکھاوا بلکل بھی نہ کریں اور کسی کو مطلب دکھائیں نہ اپنی چیز کی مطلب کی طرح ہم کہتے ہیں آسان لفظوں میں اگر نومل لفظوں میں دیکھیں ویسے میں یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہیتی شو مارنا لیکن یہ ہے کہ دکھاوا ہی ہوتا ہے وہ تو دکھاوا مت کریں کیونکہ کسی کی دلازاری مت کریں اور پلس پوائنٹ سب سے جو مطلب ایک چیز اید العظام ہے یا بکرائید میں آپ کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جو آپ لوگ حصے بنائیں اپنے قربانی کے بعد قربانی کرنے کے بعد جو لوگ صاحب حیثیت ہیں صاحب ستات ہیں جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے ان حصوں میں ایک ارشتداروں کا اور غریبوں کا حصہ جو ہے وہ غریبوں کا حصہ ہے اس میں ذرا کوشش کریں کہ آپ لوگ دل کھول کے تھوڑا سا اپنا قربانی کا جو گوشت ہے وہ ضرور رکھئے گا کیونکہ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ قربانی کے حصے میں وہ صرف بہت کم اور بس ہٹی آڑیاں کے لئے تو غریب ہیں لیکن غریب ہیں لیکن یہی تو جذبہ دیکھنا ہے آپ لوگوں کا قربانی کا یہی تو آپ لوگوں کا جذبہ پتا چلے گا کہ آخر آپ لوگوں کا جو قربانی کا جذبہ ہے وہ کتنا ہے سو اس بارے میں بات چلتی رہے گی فیلال ہمارے پاس ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو بین ہلو اسلام علیکم والد مرسلوں جی کورنر کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی کیا کہنا چاہیں گے تھنک یو تھنک یو بہت شکریہ اللہ تھنک یو سو بے مچ پروگرام کی تاریف کرنے کے لئے کال کی دی انہوں نے اور ایک بہت خوبصورا سی دعا بھی دی کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے جتنے میرے ویورز ہیں جتنے دیکھنے والے ہیں جو اتنا پیار دیتے ہیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں اتنا اپنی اپنی سیشن دیتے ہیں تمام لوگوں کو اللہ بہت بہت ساری کوششیاں عطا کرے اور میری اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ عید الحضاء آنے والی آپ تمام لوگوں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے بھی کہ جن کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے یا جو مطلب قربانی کی حیثیت نہیں رکھتے ان تمام لوگوں کے لئے بھی دھیروں خوشیاں لے کر آیا اللہ پاک ہر تمام لوگ کو اپنے زمان میں رکھے اور بڑے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھیں جو ایسے حال آپ نے کبھی کوئی فائنانشل پرابلم آ جائے یا کوئی کرٹیکل سٹویشن آ جائے تو بڑے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا صحیح اللہ پاک اپنے کچھ خاص بندوں کو چنتے ہیں امتحان لینے کے لئے اور کڑا وقت جو کہتے ہیں مشکل وقت وہ انہی لوگوں پہ آتا ہے جو کہ اللہ کے بڑے نزدیک اور محبوب ہوتے ہیں تو اس وقت کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے صبر مانگتے ہوئے جو ہے وہ گزارنا چاہیے کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر کیجئے ایسے بھی کہا ہوا تھا کہ صبر کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے تو جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ایون اگر آپ نے کوئی چیز جوائن کرنی ہے آپ نے اپنا کسی چیز کوئی کیریئر ایسا جوائن کرنا ہے آپ نے کسی آفس ورک میں کوئی آپ کو لاؤس ہو گیا یا کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی ایسا مشکل وقت آگیا آپ پہ تو بہت ساری لوگ ہیں ڈسارڈ جاتے ہیں ڈسارڈ الکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ مایوسی کفر ہے اور خاص طور سے ایت کے لمحوں میں ان تمام صاحب استطاعت لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ جن کے پاس استطاعت ہے جو قربانی کریں کہ ان تمام لوگوں کا جن کے بڑے چوٹے چوٹے سے دل ہوتے ہیں اپنے گھر میں آنے والی جو آپ کے گھر میں کام کرنے کے لئے آتی ہیں ان لوگوں کا ان کے بچوں کا سوچیں اپنے بچوں کا بارے میں جس طرح سے آپ سوچتے ہیں تو اسی طرح سے ان کے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ ان کے بھی چوٹے چوٹے بچے ہیں اور ان کا بھی اسی طرح سے خیال کریں ماشاء اللہ بہت سارے ہماری سسائیٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اتنے خوبصورت طریقے سے اور اتنے پرسنل طریقے سے خیال کرتے ہیں مدد ضرور کریں جتنے بھی غریب ہیں سگنلز پہ آج کل بہت سارے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں میں نے ایک سگنل پہ دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت سا بچہ بچہ چھوٹا سا ہوگا اور وہ اس نے آ کے میں ڈرائیف کر رہی تھی تو اس نے مجھ آ کے ایسا سلیوٹ کیا تو میں نے اس کو ہس کے ہیلو کر دیا تو اس نے مجھے کہا کہ باجی میں پروفیشنل یہ نہیں بیچتا اس کے ہاتھ میں بکس تھی اور میں نائنھ کلسکل سٹوڈنٹ ہوں اور میرے فادر کی ڈیسنٹلی دیت ہوئی ہے تو مجھے کوئی جو آپ نہیں مل رہی بکس میں نائنھ کلسکل سٹوڈنٹ ہوں مجھے کوئی جو آپ نہیں مل رہی مجھے کوئی جو آپ نہیں دے رہا تو میری شوڑی بہنیں گر کو چلانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ آپ سنگل کرس کر رہا ہو تو جب وہ آیا تو میں نے اس سے کچھ کہا کچھ بات ہوئی ہماری تو اب ماشاءاللہ سے بڑا گروم ہو گیا وہ لڑکا اور جب اس کو میں دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ایک اچھی جگہ وہ سائٹل ہو گیا ہے اور اللہ پاک نے مطلب مجھے وسیلہ اس کے لیے جو ہے وہ بنا کر بھیجا تو مجھے بڑا جو ہے وہ خوشی ہوئی بڑی بڑا اچھا لگا کہ اللہ پاک نے مجھے وسیلہ بنایا تو اس طرح سے آپ لوگ بھی کسی نہ کسی کے لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی انٹیکومز لگے میں ہیں یا وہ گیٹ نوک کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کو جھٹک بھی دیتے ہیں تو کینڈلی ایسا نہ کریں ان کے پاس بھی بڑا خوبصورت سا دل ہے اور وہ اس دل کو نہ توڑیں دلازاری نہ کریں کسی کی اسی میں جو ہے وہ اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ کی قربانی بھی جو ہے وہ اسی طرح سے قبول ہو جائے گی تا بڑا سارا لیکچر دے دیا میں نے فیلال سب سے پہلی ریکویسٹ اپنے ٹی وی کا وولیوم بند کر دیجئے گا بلکل جی جی سب ہی بند کر دیجئے گا مہر آدھر کیسے ہیں ٹھیک ہے میں بلکل ٹک ٹک کون اور کہاں سے بات کریں ہمارے ساتھ میں محمد کاشی بات کر رہا ہوں جی جی کیسے ہیں آپ ٹک 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 اللہماللہ اللہ و شکر آپ میں آپ کے ساتھ کی ممبرک میں بلکل ٹک کچھ کہنا چاہیں گے یہ میری ساتھ میں مہا ہے تو ان کو جانا ایک دیڈکیٹ کرنا ہے لازمی آپ نے کلانا ہے پہلے دی ایک کبھا میں نے کیتا ہے جی جی وہ گھا نہیں کلائے اچھا چلیں چلیں بلکل آپ سنا دیں ہمیں گانا جو سنانا چاہتے ہیں دیڈکیٹ کرنا جانا ہے کاتے ساتھ کاتے موڑو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے آپ کی ریکویسٹ سن لی ہے اور ضرور اگر ہماری ہماری لیبریری مہا تو چلا کے ضرور دیڈکیٹ کر دیں گے ہمیں بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ساکتے ہیں کچھ گانے آپ لوگ ایسے بول دیتے ہیں جو ہماری لیبریری میں نہیں ہوتے ہیں لائن اپ نہیں ہوتے تو ناراض نہ ہوا کریں کبھی کبھی بیجے دوبارہ کال کر دی گا دوبارہ بتا دی گا ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ بہت تھکاوٹ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہم سارے لوگ مطلب اتنی ساری چیزیں اتنا تف شیڈول پورے دن کا کبھی کبھی انسان کے میند سے نکل بھی لادا ہے اس کے لئے ہم اکسٹریمیلی سوری ناراض نہ ہوا کریں کہ پہلے بھی کال کر دی لیکن کوئی بات نہیں بھیجے آپ کا اپنا شو ہے بار بار کال کریں ہمیں آر دلاتے رہیں پیارے پیارے کامنٹس آج بھی مجھے آرہے ہیں شو کے دوران ہی کہ آپ کا شو دیکھ رہے ہیں آپ کا شو بہت اچھا ہے ماشرلہ سے کچھ میرے ایسے فینس ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارا نام ضرور لیجے گا بات کال کریں میں بات میں لوں گی آج آپ بولے میں فوراں نام لے دوں لیکن نہیں خیرون نے مجھے آج نہیں بہت پہلے کا بولا بہت ان تمام لوگوں نے یہ بھی مجھ سے مجھے آج کیا تھا کہ ہم آپ کے شو میں کال ضرور کریں گے پھر ایک فین نے کہا کہ آپ نے کال کری لیکن کال مل نہیں سکی آپ سے بات نہیں ہو پائی تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ کبھی کبھی سمٹائمز ایسی ہو جاتا ہے کبھی کسی نیٹ ورک کا ایسی ہو ہوتا ہے کبھی مسلسل اتنی کال ہوتی ہیں کہ نمبر مل رہا ہوتا ہے بزی مل رہا ہوتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی شو ہے وہ لاسٹ شو ہے جس میں آپ نے کال کرنی ہے نہیں کری تو دوبارہ نہیں کر پائیں گے دوبارہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کال ہمارا ویجے وہ چلتا رہتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہی ہے ویجے مزے مزے کی ڈیڈیکیشنز مزے مزے کی باتیں اور ایت کی حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں سوشی کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور کالر ہم دیکھتے ہیں کون ہے ہلو السلام علیکم جی کالر کہاں سے بات کریں جی میہترہ کال سپس کر رہا ہوں جی کہیے کیا کہنا چاہیں گے بہت ترہ 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 کر رہا ہوں میرے کو پس کر لیں جی جی اچھا جی جی آم سپس کر رہا ہوں سپس کر رہا ہوں جی آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے آہ thank you so very much فور calling اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں بتا رہی تھے جن کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی کہ اچھا کچھ لوگوں کی یہ بھی مطلب issues ہے نا لائٹ سے لی آتی ہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جنے لوگ انٹرنیٹ وغیرہ use کرتے ہیں ہماری live streaming بھی آپ آباز کی live streaming جو ہے ہمارے جتنے بھی شوز چلتے ہیں جتنے بھی ساری پوری transmission ہے ہماری جو streaming ہے پورا چینل ہمارا دن جو ہے live stream بھی ہوتا ہے آپ لوگ live stream کر کے بھی آباز ٹی وی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہمارے دیکھنا ہوتا ہے تو لائٹس نہیں ہوتی ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں جلدی سے stream کر لیتی ہوں آرام سے دیکھ لیتی ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بتایا کہ وہ میرا پروگرام دیکھتے ہیں تو ان کے لئے پہ ٹھینکیو سو بی مچ بڑا کام ہوتا ہے محنط کنیکٹ کرنا پھر لکھنا آواز ٹھوڑا live stream یہ چھوڑا سا مدارک تھا تو آپ لوگ مجھے پتہ ہے اتنے محبت کرنے والے اتنے پیارے اتنے خوبصورت لوگ ہیں کہ ویجے دیکھنے کے لئے ویجے کیا آباز ٹی وی دیکھنے کے لئے اتنے سارے اور بھرپور سے پروگرامز دیکھنے کے لئے اگر آپ لوگ چاند تک بھی جانا پڑے تو آپ لوگ جائیں گے لیکن یہ زیادہ ہو گیا لیکن خیر ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں بیچ میں اس لئے ایڈ آن کرتی رہتی ہوں تاکہ تھوڑا بہت جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہت آجائے smile آجائے وہ لوگ ہس جائیں میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے ہر پروگرام میں کہ کچھ ایسی باتیں میری ہوں ہوں بیچ میں کہ جن سے آپ لوگوں کے چہرے پہ مسکان آجائے اگر کوئی بڑا دکھی کوئی اداس بیٹھا ہے تو اس کے چہرے پہ بھی مسکان آجائے یا اگر کوئی بیٹھا ہی خوش ہے تو وہ اور زیادہ کھل کھلا کے ہسے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے گھر میں میری فیملی ممبرز بھی یا ایون میری آس پاس کے لوگ بھی جب میری کسی بات کی اسے کھل کھلا کے ہسے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں مطلب کیا ہو گئی ہوں مطلب میں نے لوگوں کو ہسا دیا کبھی گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کبھی موڈ آف کبھی کسی کازن کھے کسی کاب یا گھر والوں میں سے پیرنٹس میں سے کسی کا موڈ آف ہوتا ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا کروں کہ وہ لوگ ضرور ہس جائیں سو خیر ہسنے حسانے کا یہ سلسلہ چڑھتا رہے گا باتوں کا بھی سلسلہ چل رہا ہے اور کالز کا بھی سلسلہ چل رہا ہے اس وقت ہمارے پاس ایک اور کال ہے دیکھتے ہیں کون ہے مارسل ہلو اسلام علیکم ہلو سلام علیکم جی والیکم اسلام بولیے ہلو جی امکا پروگرم بہت اچھا کر رہا تینکیو بہت شکریہ اب ساپیارہ سے کال کر دیکھ رہا ہے بہت بہت خوشی ہو رہی تینکیو تینکیو سو بہت شکریہ تینکیو سو بہت شکریہ تینکیو سو بہت خوشی ہو رہا ہے اور تاری فہری آپ نے پروگرم کی کہ پروگرم بہت اچھا چل دیا ہے تینکیو سو بہت خوشی ہو رہا ہے اسی طرح سے میں بطا رہی تھی آپ لوگ کہ ابھی بھی میرے پاس فان پیج پر بہت سارے میسجز آ رہے تھے ضرور وہ لوگ جو کہ کسی بھی وجہ سے ہمارا میں بار بار چیز کا زکر اس لئے کرتے ہوں بہت سارے لوگ اس چیز سے کہتے ہیں وہ نا آشنا ہیں کہ ہمارے جو official pages ہیں ویڈیوڈنکشن کا official page ہے اس پہ آپ جائیں ہمارے جتنی بھی programs ہیں وہ وہ وہاں پہ uploaded ہیں اور repeat بھی ہوتے ہیں ہمارے programs وہاں پہ آپ لوگ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی اپنے کومنٹ سے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو پروگرم ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم والیکم السلام جی کالر کہاں سے بات کریں جی محمد ساتھ کے بات کرنا جی جی کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے جی جی کون سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے آپ کی یہ فرمایش بھی دوبارہ سے سن لی ہے سب کو پتا ہے وہاں پہ روم میں کیا آپ نے یہ بولا ہے تو وہ ضرور کوشش کریں گے کہ اگر لائبریری میں سو ہوں گا تو ضرور چلا دیں گے تینکیو سو وری مچ بہت سارا خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ اور دیکھیں اچھیں کریزی کوئی کالرز ہیں کہ مطلب وہ ایک گانے کے اگر فرمایش انہوں نے بلا اگر یہ نہ ہو تو یہ چلا دیں گا پر پلیز ہماری فرمایش ضرور پوری کریں گا سو یہ گانا ہے ہمارے پاس لائبریری میں پوچھ لی ہے ہمارے پاس لائبریری میں نہیں ہے تو انہوں نے اس گانے کی فرمایش کری ہے ساکو ڈول منامنا ہے بہا میں سردی بازی لگ جاؤ بہا خوبصورت سا گانا ہے اگلا شو ضرور دیکھیں گے ہمارا ہم ضرور چلائیں گے اس میں آپ کے لئے گانا ہم نے آپ کی جو مطلب فرمایش ہے اس کو لائے لیا اپنے پاس ضرور سے لائیں گے ہم آپ کے لئے گانا وی جے نے آپ سو وعدہ کیا ندرت نے آپ سو وعدہ کیا گانا ضرور ہونئر کریں گے ہم آپ کے لئے اور اس کے ساتھ باتوں کو سلسلہ بہت سارا مطلب مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ دینے کے موڑوں میں سیریس سیریس ہو گئی ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسا ہمارا ہوا ہوا ہے قربانی کے حوالے سے کہ اس میں بڑی چیزیں اگر ایک پوزیٹیف پوائنٹ سے تو کچھ نیگیٹیف پوائنٹس بھی ہیں تو ان پہ بھی نظر سانی کرنا بڑا ضروری ہے پلس ایک اور بڑی اچھی چیز جو آپ لمام لوگوں سے مجھے ڈسکس کرنی ہے کہ میں نے لازٹ پی انڈپینڈنس دے کے حوالے سے اپنے مدد پروگرام کیا اور اس میں میں نے کافی سارے لوگوں بہت سارے میسیڈز دیا لٹرلی مجھے بہت خوشی ہوئی میں ایک جگہ گئی میرے عزیز رہتے ہیں وہاں پہ میں ان کے گھر گئی تو ان کے محلے میں سے کچھ بچے وہ عزیزوں نے کہا کہ وہ جو ہماری جو بھتی جی ہے وہ ٹی وی میں آتی ہیں تو آپ جب آکے مل لیں تو جب وہ آئے بچے تو انہوں نے مجھے کہا کہ باجی آپ نے آپ کا پروگرام ہم نے دیکھا آپ نے اپنے پروگرام میں کہا جھنڈیوں کا تو وہ بچے پچارے شوپرز لے کر آئے اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ ابھی بھی ہمارے مولے میں ایسا آئے کہ جھنڈیاں لگا تو دیئے لیکن وہ گر رہی ہیں تو ہم نے ان کو اٹھا کے شوپر میں جمع کر لیا آپ نے بولا تھا اس لئے تو مجھے باقی بہت اچھا لگا میں نے ان بچوں کو گفت بھی دیئے میں نے ان کو کہا کہ بھئی ماشاءاللہ زبردست آپ جو ہے وہ بچے اتنے چوچوں سے بچوں کے میری بات جو ہے وہ مان لی بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی مانی ہوں گے ضرور اس حوالے سے تو میں نے کہا یہ چوٹی سی بات ہے ضرور ڈسکس کروں کہ میں نے ایک بات کی تھی اپنے پروگرام میں کہ جھنٹیوں کی عرمت کا خیال رکھی گا وہ بچوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس پر عمل کیا تو میرا دل بہت خوش ہوا فیلال ہمارے پاس ایک کال ہے دیکھتے ہیں کون ہے ہلو اسلام علیکم مالیکم جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے جی جی ایک نصیر ہے اور ایک نصیر ہے اور ایک نصیر ہے ٹھیک ہے جی سب کے نام آپ نے لے دی سب کو میدرف سے سلام اور کیا کہنا چاہیں گے اب ہم کہنا چاہیں گے کہیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تھنکیو سو بھائی مرچ بہت سارا خیال رکھی گئے اپنا اور آپ کی بھی فرمائش سن لے کے اچھا سا سانگ جائے وہ پلے کر دیں سنا دیں سو میں آپ لوگوں کو بچوں کی بات بتا رہی تھی کہ بڑا مجھے بڑی خوش ہوئی مجھے اپنے اس پروگرام کے بات کہ میری ایک چھوٹی سی بات کو بچوں نے ایسا پک کیا اور ماشاءاللہ سے وہ اتنے شاپرز بڑھ کر لائے لیکن ایک مجھے دکھ بھی ہوا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ان چیزوں کی پہ حرمت ہی کری اللہ باگ تمام لوگوں ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اچھے کام کریں تب بھی آپ لوگ عمل کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں تو مجھے سیریسلی بہت خوش ہوتی لیکن اب میں نے بولا اور آپ لوگوں نے اس پر عمل کیا تو مجھے واقعی بہت خوش ہوئی اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میسیج سانگ بھی ہم نے ریکارڈ کیا تھا کچھ لوگوں نے مل کر اور وہ بھی ہم نے اپلوڈ کیا سوشل میڈیا پر تو اس کی بھی ہمیں بڑی پذیرائی ملی بہت زیادہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے میسیجز تھے جو میں نے آپ لوگوں کو دیئے پودے لگانے کا جھنڈیوں کی حرمت کا خیال لگنے کا بزرگوں کا خیال کرنے کا کیونکہ یہی لوگ ہمارا جو ہے وہ کہتے ہیں نا سرمایہ ہیں ہمیں یہی لوگ جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے جو بڑے ہیں ان تمام لوگوں نے ہم سے زیادہ بہت زیادہ دنیا دیکھی ہے تو اب جو اید الازہ کمنگ ہے بکرائید کمنگ ہے اس پر بھی بہت ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں بٹھا کے بتاتے ہیں سنت ابراہیمی کی یاد میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ قربانی ہوئی کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کیا وہ سٹوری تھی کیا وہ چیزیں تھیں تو وہ سب ہمیں بتایا جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں جو تمام چیزوں کو سنتے ہیں ایک سکول میں کچھ دنوں پہلے میں انوائٹڈ تھی اور وہاں پہ یہی ٹاپک تھا اید کا کیونکہ اید ملین پارٹی تھی وہ کچھ پہلے کر رہے تھے کسی وجہ سے ان کے مسئلے مسائل تھے تو انہوں نے کام پہلے کر لیتے ہیں اید سے پہلے وہ اید ملین پارٹی ہوئی تو مجھے لیٹرلی ایک چھوٹا سا بچہ ایرون نو وہ یاد کر کر آیا تھا کیا تھا بٹمات میں میں نے اس سے پوچھا ضرور اس نے جب سپیچ کری اس حوالے سے اس کو اتنی نالج تھی اتنی نالج تھی کہ میں پریشان ہو گئے کہ ہم بڑوں کو بھی اتنی نالج نہیں ہوگی تو میں نے اس کو بلا کے پوچھا کہ بٹا آپ کو یہ کس نے بتایا تو اس نے کہا کہ مجھے سپیچ کرنی تھی اور مجھے میں نے اپنی فیملی میں بتایا کہ مجھے اید الازا بکرہ اید کے لئے سپیچ کرنی ہے تو میری فیملی میرے دادا ہیں انہوں نے مجھے بٹھا کہ پوری سٹوری سمجھائی تو وہ میں نے یاد کر لی تو میں نے کہا کہ باقی بلکل یہ بزرگ جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہی ہمیں ساری چیزیں بتائیں اور چھوٹے سے بچے کو وہ سب کچھ یاد تھا وہ ساری سٹوری بتا رہا تھا تو خیر کم ٹو دو پوائنٹ پوائنٹ یہ تھا اتنی ساری باتیں کرنے کا اتنی دیر سے بکرہ اید کے اید الازا کے بارے میں بات کرنے کا کہ بس یہ چند میسیجز جیسے میں نے انڈپینڈنس ڈے کے لئے دیئے اس طرح سے اب آنے والی اید کے لئے اپنا بھی خیال رکھیں ان چیزوں کا کہ آپ لوگ دکھاوا نہ کریں بلکل بھی اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کا دل نہ دکھے جا رہے ہوتے ہیں ان کی دن بہت ہی گہمہ گہمی ہوتی ہے تو ان تمام لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو کوئی دکت نہ ہو اس کے علاوہ جو میں نے پہلے کہا کہ بچوں کا بڑھوں کا اور لیڈیز کا بہت زیادہ خیال کریے گا اس چیز میں جب آپ اپنے جانور لے کر جا رہے ہوں تو کوشش کریے گا کہ ان کا اعترام کریں اگر آپ دیکھ رہے ہیں لیڈیز آ رہی ہیں یا کوئی بچے گزر رہے ہیں یا کوئی بڑے لوگ گزر رہے ہیں تو اپنے مویشی ان کو تھوڑا سا سائیڈ میں کر لیں تھوڑا سا رکھ جائیں تاکہ ان لوگوں کو راستہ مل جائے وہ لوگ جا سکیں ایزیلی ڈسٹرپ اگر وہ لوگ ڈسٹرپ ہوئے ہیں کوئی بھی آپ کی قربانی سے قربانی کسی بھی چیز سے ڈسٹرپ ہوا تو پھر آپ کا وہ قربانی کسی کام کی نہیں ہوگی تو جذبہ جذبے کے ساتھ ان تمام چیزوں پہ عمل ضرور کریے گا پروگرام کا وائنڈپ پہنچ چکا ہے پروگرام کا وائنڈپ نوٹ ہے یہ اور امید ہے مجھے کہ آپ تمام لوگ اسی طرح سے ویجے کے ساتھ جوڑے رہیں گے ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے calls کریں thank you so very much جو ہمارے official pages پہ کومنٹ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارا پروگرام روزانہ دیکھتے ہیں جب ہمارا پروگرام آنیر ہوتا ہے دیکھتے ہیں ریگولرلی دیکھتے ہیں so ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو لوگ official pages پہ اس لیے میں زیادہ بول رہی ہوں official pages کا کہ جو لوگ نہیں جانتے جن کو نہیں پتا وہ جل جلی سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے official pages پہ ہمارا پروگرام repeat بھی ہوتا ہے اور وہاں بھی ہمارے پروگرام اپلوڈ بھی ہوتے ہیں تو آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام so اسے کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کو لے کے جا رہی ہوں mind up کی طرف اور ان چھوٹے چھوٹے میسیجز کو دماغ میں ضرور رکھئے گا تب میری ایک کسی بات سے آپ تمام لوگوں کی دماغ میں بات آجائے کہ جنی ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہتے ہیں وہ آپ تمام لوگوں کو advance میں اید مبارک اور بہت 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 سارا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے موویشیوں کا اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ اید قریب قریبہ اور جن لوگوں کو بہت اٹیچ ہیں اپنے ان لوگوں سے وہ یہ سوچ کر قربانی ضرور کریے گا کہ آپ تمام لوگوں نے جو ہے وہ موسٹ کو دیجئے اجازت زندگی رہی تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی فیہ مان اللہ موسٹ کو دیجئے دادا ستھم آزار تجھے وی کھاپو تیز زندگی وی آبار تجھے وی کھاپو دادا ستھم آزار تجھے وی کھاپو ساکریا ساکریا موسٹ کو دھر پھر 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 ستھم آزار تجھے ہل دیوانے تے تھے دنیا وارل جیتا سدائی ہوں دو آہا نشانے تے تُو چوی اے ماں نہ رو آئے تیرو بھیل نایا تُو چوی اے ماں نہ رو آئے تیرو بھیل نایا تو جی آن پتھر جو مانوں آمی کا فیل نایا تُو جی آن پتھر جو مانوں آمی کا فیل نایا تاڑا ست نمو آزار تُو جے وی کھاپو منیون پرے موکاں ہتڑو چڑایوں کرنا جدائی مجی دلڑی وسائیوں منیون پرے موکاں ہتڑو چڑایوں تاڑا ست نمو آزار تُو جے وی کھاپو ساکیاں ساکیاں موسیقی موسیقی